موزی صافی حضرات عید کی آمد آمد ہے اور پرمسرد اور ایک مقدس ہمارا ایک فیسٹیول ہے عالم اسلام کا یہاں بھی لوگ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں اور ہماری خوشی میں جوئی جوئی عید قریب آتی جا رہی ہے خوشیوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی پریشانی بھی ہے تھوڑا خطشہ بھی ہے خطرہ بھی ہے خوف بھی ہے کہ خدا نافذہ عید کے ایام میں یہ جو فیز ہے جس سے ہم اب گزر رہے ہیں پھر عید کے تین روز ہیں بلوشتان میں تو عید جو ہے افتہ دس دن یہ چلتا رہتا ہے اس پیریڈ میں وہ کرونا جس کو آلموسٹ آلموسٹ ففٹی پرسنٹ کمپیرٹیوڈی لاسٹ منٹ ہم اس کو کسی حد تک شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں بلوشتان کے لوگ اور جو کیسز کم ہو گئے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ عید پہ عید کے بعد جو ایک سرج کا خطرہ ہے وہ واپس سر نہ اٹھائے کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ گزشتہ عید پہ بھی جو سرج ہے کیسز میں عید کے فوراً بعد جو ہے شروع ہوا تھا عید سے قبل دس ڈسٹکس میں بلوشتان کے قویٹ کے کیسز ہی نہیں تھے عید سے پہلے لوگ قویٹ کو اتنا سیریس بھی نہیں لیتے تھے اور ہم نے بڑی گزارش کی کہ آپ اپنے گروں تک محدود رہیں اور وہ ان دس ازلا میں جو لوگ دیگر شہروں سید منانے جانا چاہ رہے تھے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ نہ جائیں لیکن وہ گئے جب واپس آئے تو ہمارا وہ خطرہ جو ہے واقعیقت میں تبدیل ہوا اور دس ان ڈسٹکس میں بھی کیسز سامنے آئے عید سے قبل جو ہے بلوشتان میں 23rd میں تک 3456 کیسز تھے جو ہمارے کل کیسز ہیں اس کا یہ بنتے تھے 30% عید سے قبل جو میکسیمم جو ہمارا ویک رہا تھا سوری طور پر عید سے چند قبل جو ویک تھا اس میں 792 کیسز قویٹ کے سامنے آئے تھے عید کے فوراں بعد جو نیکس ویک ہے اس میں دو ہزار اکانوے کیسز سامنے آئے یعنی 300 گناہ اس نے ایک اضافہ دیکھنے کو ملا اور پھر وہ سرج جو ہے اوپر چلتا گیا کیسز بڑھتے گئے اور پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور اموات واقع ہوتے رہے اموات کا ڈیٹیل جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ کیسز جو ہم نے ریپورٹ کیے اور اس کے علاوہ پروبائبل کیسز اور کل کیسز یعنی صرف جون میں 66 اموات واقع ہوئے یہ قویٹ نان قویٹ اور حال بہت سارے لوگ جو شاید ریپورٹ نہیں ہو سکے اور حال جو ڈیٹا ہے 668 جو ہے صرف جون میں اموات واقع ہوئے تھے 439 جو ہے اب آپ دیکھیں اس سے قبل یہ میں میں اور اسی طرح اپریل میں پانچ سو اور پھر مارچ میں جو ہے 322 اور اس سے پہلے جو ہے 319 کیسز جو سامنے آئے تھے اب جولائی میں دو سو کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اب تک یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور حال جو فٹیلٹی ریٹ ہے بلوشتان میں وہ کتنی ڈیکلائن پہ آگئی ہے اور ایک ایک شخص ایک ایک زندگی کتنی قیمت ہی ہے ان سے پوچھے جن کے پیارے اس کووڈ کا جو ہے شکار ہوئے اور ان کی شہادتیں ہوئیں آج ان گروں سے پوچھے ان لوگوں سے پوچھے تو یہی ایک گزارش ہے کہ ہمیں شکر اللہ کا ایک اتمنان بھی ہے لوگوں میں بھی ایک خوشی کا سما ہے یہ اس ڈیکلائن کے ساتھ یہ خوشیاں ہماری جاری رہنی چاہیے ہیں اور ایت پہ ایس او پیز کا خیال رکھنا آلریڈی ہم نے مویشی منڈیوں میں جو ایس او پیز ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں سپیشل میجسٹریٹس اپائنٹ کر لیے ہیں اور جو مویشی منڈیاں ان کو ہم نے شہر سے باہر نکالے ہیں کچھ لوگوں نے شہری ایریاز میں مویشی منڈیاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جن کو ہم نے اریسٹ کیا اور انہیں وہ مویشی منڈیاں اسٹیبلش کرنے ہم نے نہیں دیئے اور اس کے علاوہ جو مویشی منڈیوں میں بچے بزرگ ہیں ان کے انٹری پہ بھی پابندی اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ بچے اور بزرگ جو ہے وہ مویشی منڈیوں کی طرف نہ جائیں اور جو ایس او پیز ہیں اس میں سینیٹائزر ہم وہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا استعمال کریں ویسے بھی لوگ مویشی منڈیوں میں جاتے ہیں وہاں ڈسٹ اٹھتی ہے اور ڈسٹ کی وجہ سے لوگ ویسے بھی شال مفلر کچھ نہ کچھ موپے جو ہے ہوڑ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ماسک ہوڑیں یا کوئی بھی کپڑا وہ استعمال کریں کم از کم قویڈ سے بچنے کا اور ساتھ ساتھ ایک اور خطرہ کانگو وارس کا ہے وہ بھی لاکھ ہو سکتا ہے تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے فاضطی اقدامات کیے جائیں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں ابھی کمپیرٹیو لی آپ دیکھ لیں کہ جون جو ہے انہی ایام میں بائیس تیئیس چوبیس جون ان ایام میں جو کیسز میں ڈکلائن آنا شروع ہو گئے تھے جو میں آپ کے ساتھ رپورٹ کرتا رہا ہوں یعنی ایک سے چوبیس جون تک جو کل کیسز تھے اس پیریڈ میں جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے وہ تھے بیس ہزار چھے سو باسٹ اور اس میں پائم سہزار دو سو چورانوے کیسز جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے تھے اور چبیس پرسنٹ کل کیسز کا یہ رپورٹ جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس کا چبیس پرسنٹ بنتے تھے اور اسی طرح میں میں گیارہ ہزار ایک سو ستاسی ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے تھے جس میں دو آزار چار سو تیرہ کیسز یہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے تھے جو بنتے تھے بائیس پرسنٹ لیکن خوش قسمتی دیکھیں کہ جولائی میں آنکہ کہا یہ جارہا تھا کہ جولائی میں کیسز آگے بڑھ سکتے ہیں اکتیس جولائی تک بہت بڑی تعداد میں لاکوں کی تعداد میں لوگ جو ہے کوویڈ کا نشانہ بن سکتے ہیں لیکن اللہ نے کرن کیا ہم نے جو بلوستانگ ڈورمن نے جو اقدامات کیے جو ہم نے جو پالیسیز ہم نے مرتب کیے سمارٹ لاکڈاؤن کے جو پالیسیز ہم نے اڈاپٹ کیے دو ماہ اب تقریبا سمارٹ لاکڈاؤن کے اس پالیسی کو بھی ہو گئی تو اس کے مصبت اثرات جو ہے وہ سامنے اس طرح آنا شروع ہوئے کہ میں اور جون دونوں کے مقابلے میں آپ کے جو کیسز ہیں جون کے مقابلے میں چودہ پرسنٹ ہمارے کیسز کم ہوئے ہیں ابھی ہم نے چوبیس جولائی تک سات ہزار چار سو اٹاسی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جس میں ایک ہزار پینسٹ یہ کیسز پازیٹیو ریپورٹ ہوئے جو صرف چودہ پرسنٹ بنتے ہیں جون میں لاسٹ بنتے چوبیس پرسنٹ بنتے تھے آلموسٹ ففٹی پرسنٹ ڈکلائن میں کے مقابلے میں جو ہے بھی یہ کم ہے لیکن ایک اور تشویش ہے ہم اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں سیمپل اپنا وہ آئیں سیمپل دیں سیمپی میٹک ہے یہ سیمپی میٹک ہے پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈے ہماری کیسزٹی ہے فریمیم یہ فیسلیٹی فرام کر رہے ہیں یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ لوگ اب ٹیسٹ کنڈکٹ کرانے بھی نہیں آرہے وہ اپنا سیمپل دینے نہیں آرہے شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ کرونا کا مکمل خطرہ ٹھل گیا ہے یا کرونا ہی نہیں رہا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرونا ہمارے ارد گرد ہے ابھی بھی کیسے سامنے آ رہے ہیں لوگ اپنا سیمپل ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جون کے مقابلے میں ساٹھ پرسنٹ ڈیکلائن آیا ہے ٹیسٹ میں اور بے کے مقابلے میں جو ہے یہ ترٹی سے ترٹی فائف پرسنٹ اس میں ڈیکلائن ہے ٹیسٹوں میں بھی ٹیسٹ جو ہے کم کنڈکٹ ہو رہے ہیں ہماری گزارش ہے عوام سے مختلف ہم نے پوائنٹس اسٹیبلش کی ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنا سیمپل دیں اور فوری طور پہ ان کے موبائل پہ وٹس اپ پہ ایس ایم ایس پوزیٹیو ہے یا جو نیگٹیو ہے وہ ہم ان کو آگا کرتے رہیں گے اسی طرح ریکاوری ریٹ بھی بلوچتان میں الحمدللہ پورے ملک میں سب سے ہائیسٹ جو ریکاوری ریٹ ہے وہ بلوچتان میں ایٹی فائف پائنٹ فائف پرسنٹ جو ترٹی سکس پرسنٹ جو ہے صرف بیس روز یا پچیس روز قبل یہ چتیس پرسنٹ تھی اس میں اضافہ آپ دیکھیں پچیس اشاریہ پانچ پرسنٹ جو ہمارے ٹوٹل کووٹ کی جو پیشنٹس ہیں تے بلوچتان میں وہ تے گیارہ ہزار پانسو پچاس ان میں نو ہزار نو سو یہ صحتیاب ہوئے ایک سو چتیس جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوئے اور پندرہ سو چودہ ٹوٹل کیسز آج کی تاریخ میں بلوچتان میں کووٹ کی موجود ہیں جن میں چودہ سو بیانوے پیشنٹس یہ اوم آنسولیشنز میں ہیں صرف اور صرف بائیس پیشنٹس آسپیٹرز میں ہیں جن میں گیارہ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں ان کی ففٹی پرسنٹ اور ایکسٹریم کریٹیکل کوئی نہیں یہ بائی پیپسی پہ پہ ان کو آکسیجن فرام کیا جا رہا ہے اور فٹلٹی ریٹ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈیکلائن شکر ہے بہت آئے پہلے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہائے روز کئی کئی ایک جگہ جا کے ہمیں فاتحہ کرنا پڑتا تھے اور خصوصاً بزرگوں کے اموات اس میں زیادہ واقع ہونا شروع ہو گئے تھے تو سب کے ٹیسٹ تو نہیں ہوئے تھے لیکن ایک لہر وہ موجود تھی اور خطیہ یہی تھا کہ کووٹ کی وجہ سے اموات واقع ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ کیفیت بھی اب نہیں رہا اور اس کیفیت کو کنٹینیو اگر رکھیں تو صرف اور صرف ایس او پیز پیامل درامت کے ساتھ اسی طرح گزشتہ فائف ڈیز میں پانچ دنوں میں بلوشتان کے چوبیس ڈسٹرکس میں کووٹ کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا زیرو رائے چار ہمارے ڈسٹرکس میں ایک ایک کیس سامنے آئے ہیں یعنی فور ڈسٹرکس فور کیس ٹوٹل کوئٹہ میں ہمارے کیس پانچ دنوں میں فیفٹی نائن سامنے آئے ہیں خوزدار میں بیس کیس کیش میں سترہ لسبیلا میں ناؤ اور جل مقسی میں دو کیس ٹوٹل پانچ دنوں میں بلوشتان میں صرف اور صرف ایک سو پینتیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں آج سے بیس بائیس روز قبل یہ جو ہے ریگولر ایک سو پینتیس دو سو تین سو یہ ایک ریشو ہوا کرتا تھا اب کتنی خوشنصیبی کی بات ہے گو کہ دنیا میں کیس بڑھ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے اب تک قویٹ کے ساتھ وہ نبرد آزمہ ہیں پریشان ہیں اللہ کے شکر ہے کہ یہاں پر ہماری جو ہے صورتیال بہت بہتر ہوئی ہے اسی طرح جو ہے یہ پورے قویٹ کے لیے ہمارے جو آسپیٹرز میں جو فیسٹریٹیز ہیں ایکی سو اٹھالیس بیڈڈ آئیسولیشن فیسٹریٹیز ہیں ہمارے پاس اٹھ سٹھ ہم نے کارنٹین سینٹر سٹیبلش کی ہیں ہاتھ ہزار لوگوں کے لیے لیکن یہاں وہاں پر شکر ہے کوئی شخص نہیں ہے صرف بائیس میں نے کہا کہ آسپیٹرز میں پیشنٹ ہیں تو وہ سمام فیسٹریٹیز ہم نے اٹھالیش کی ہیں لیکن اللہ کرے کہ وہ اسی طرح جو آج کی تاریخ تک خالی ہے اسی طرح عید کے بعد بھی خالی رہے اسی طرح عمر صاحب تشریف لائے ان سی او سی کا پرسوں میٹنگ ہوا اور اس میٹنگ میں انہوں نے پڑے اتمنان کا اظہار کیا بلوشتان کے عوالے سے کہ کیسز میں سب سے پہلے جو ڈیکلائن شروع ہوئی تھی بلوشتان میں آج ڈیکلائن بلوشتان میں بہت زیادہ ہے سب سے کم کیسز بلوشتان میں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ریکوری ریٹ ہماری سب سے زیادہ ہے تو اصل عمر صاحب نے بھی وزیرعالہ بلوشتان جام کامال صاحب کا جو ویجن ہے جس کے تحت یہ سارے ہم نے اقدامات کیے وقتاً فا وقتاً جب ضرورت پڑا تو ہم نے سٹرکٹ لاکڈاؤن کیا جب ضرورت پڑا تو ہم نے سیکٹرز پانچ ریلیکس کیے جب ضرورت پڑا سٹیٹیجی کے تحت ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن میں کنورٹ کیا اس لاکڈاؤن کی سٹیٹیجی کو جب ضرورت نہیں تھی تو پورے ملک میں وائد صبح بلوشتان تھا جو پبلک ٹرانسپورٹ علاو نہیں کر رہا جب ہم نے محسوس کیا کہ اب ایک سیف ایوینیو موجود ہے تو پھر ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ علاو کیا اسی طرح عید کے بعد اگر یہی ڈیکلائن کی خیفیت برقرار رہتی ہے تو پھر ریسٹرانٹس ہیں سکولز ہیں میریج آلز ہیں جمز پارک سٹیڈیم یہ تمام جو سیکٹرز ہیں یہ بھی ایس او پیز کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم جو ہے کولنا شروع کر دیں گے بچھ ڈیپینڈز کہ ہمارے لوگ کتنا تعاون کرتے ہیں اور ایس او پیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں تو یہ جو عوام کا جو تعاون ہے اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اب تک تین سو چونسٹھ وہ کوویٹ کے پیشنٹس کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ہیں ان کی خدمت میں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز تین سو چونسٹھ ہیں لیکن پیشنٹس اس وقت صرف کوویٹ کے باعی سے کتنی کچھ نصیبی کی بات ہے نرسز ہمارے سولہ جو ہیں وہ فرائز اپنے کوویٹ کے پیشنٹس کے لیے انجام دے رہے ہیں اسی طرح ترہتر ہمارے دیگر ایلس کیئر کے جو ہے سٹاف وہ پوسٹڈ ہیں اور یہ جو ہمارے ایلس کیئر کے جو سٹاف ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں چار سو ترونجہ ان میں بھی وہ کرونا سے متاثر ہوئے ساتھ ان کی ہمواد ان کی بواقع ہوئے اور بلوستان گورنمنٹ نے ان کو بونسز بھی دیئے ہیں شہدہ پیکج میں بھی ان کو ہم ریلیف فرام کر رہے ہیں اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو اپنے طبیعی حملے کو کہ اس یہ تین چار مہینے کا جو آساب شکن ایک مرحلہ تھا اس میں انہوں نے کنفرنٹ کیا کوئٹ کو آپ میڈیا کے دوستوں نے جب تک آپ کے کیسز اپنے انڈویجنز کے پازیٹویب نہیں آئے آپ بھی محاذ پہ میدان پہ موجود رہے اور لڑتے رہے اور تمام کوئٹ کی جو کیسز ہے اس کو ریپورٹ کرتے رہے تو یہ بڑی خوشنصیبی کی بات ہے اسی کے ساتھ ایک شوگر کا کرائسس کہا جا رہا ہے لیکن بلوستان میں کوئی کرائسس اس وقت موجود نہیں ہے ساتھ سو ستانوے ٹھنز پر ڈے ہماری بلوستان کی جو کنزمشن ہے ہماری ضرورت ہے اس کے اس لیاز سے دس دنوں کے لیے مزید ہمارے پاس سٹاک موجود ہے جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت سٹیبل ہیں اور مزید اس کے علاوہ بھی عید کا آمد آمد ہے انفلیشن جو ہے مسنوی اپنے مارکیٹس میں ہمارے لوگ کریئٹ کرتے ہیں شاپ کیپرز اس کے لیے ہمارے ایک ایپ ہے راست دام کے نام سے کہ کسی شاپ میں اگر جو پرائس کنٹرول کمیٹی کا جو لسٹ ہے اگر وہ آویزہ نہیں تو لوگ جو ہے ایپ میں کمپلین کریں ہماری ٹیمیں وہاں پر فوری وہاں پر پہنچیں گے اور یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا چلوں کیونکہ یہ جو امباد کا میں نے ڈیٹیل آپ کو بتایا اس میں میں کے علاوہ ڈسٹک کوئٹا کا کوئٹا ڈیویجن کا اس میں شامل نہیں ہے تو وہ کمپائل کریں گے تو نیکسٹ جو ہی وہ میرے پاس ڈیٹا ہے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسٹ جو ہے ایک ایک آنٹ میں ٹرانسفر ضرور ہوا ہے لیکن چیف سیکٹی صاحب نے اس کو ریسیو نہیں کیا اس کو ڈران نہیں کیا اور انہوں نے چیک ایشیو کیا ہے واپس اپنے اکاؤنٹ جو ہے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ری ٹرانسفر کرنے کیلئے اس کو واپس ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک آدھ دن میں جو ہے وہ پراسس جو ہے اس کے تین کو ٹرانسفر ہو جائیں گے تو انہوں نے ایک روپیہ بھی اس سے ڈران نہیں کیا نہیں لیا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان دو سالوں میں سکولوں کی عالت جو ظاہر تھی جو اس کو بہتر کیا صرف سات سو سکولوں میں ہم نے واش کی فیسلٹیز فرام کی ہیں شیلٹر لیس جو سکول ہیں ان کو ہم نے اپگریڈ کیا ایک سو ترونجہ سکول پرائمری اب اپگریڈ ہوں گے ایک سو ترونجہ مزید جو ہے میڈل سے وائی سکول میں اپگریڈ ہوں گے لیکن یہ بات درست ہے کہ دور دراز بلوستان کے بہت سارے ایریاز چونکہ پاسٹ میں جو ہے اس سیکٹر میں کام نہیں ہوا کسی کا ترجیح نہیں رہا بڑے لوگوں کے بچے جب پرائیوٹ سکول میں پڑھیں گے غریب کا بچہ سرکاری سکول جائے گا تو غریب کے بچے کیلئے کس کو پڑھا ہے کہ وہ محنت کرے اور سکولوں کی جو عالت اس کو بہتر کرے اب اس وقت ایک ویجنری وزیرعالہ موجود ہے اور وہ اس پر فوکس کر رہے ہیں تیرہ پرسنٹ اور عالم میں ایڈوکیشن کا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے تو اب انشاءاللہ بہتری آئے گی رہی بات ہے ایس او پیس کی ایس او پیس میں عمل درامت کرائیں گے اس کے لیے جو ہے ہمارے سیکٹری ایڈوکیشن غلام علی بلوج صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں وائبل پریکٹیکل ایس او پیس وہ بنا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ وہ انہوں نے مشکے بھی کی ہیں ریسل بھی کی ہیں تو وہ ہم ابھی سبمیٹ کریں گے اس میں ہم نے اس کو میک شور اس لیے کرنا ہے کہ قویڈ واپس سرنا اٹھا ہے خاصتاً بچے جو بہت ولنر ایبل ہیں تو اس کو میکسیمم ہم کوشش کریں گے اور لوگ بھی خیال رکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو معصوم بچے ہیں شاید وہ ٹیچر کا بات سنیں جب ان کو کہے کہ آپ نے اٹھتا نہیں ہے شاید وہ اس بات کو سن لیں میڈل تک یہ کیفیت رہے لیکن اس کے بعد جو ہماری ایڈلٹس ہیں گو کہ لگتا یہ ہے کہ ایڈلٹس زیادہ ایس او پیس کا خیال رکھیں گے لیکن ان جو ہم نے یوت کو دیکھا جو میں ریپورٹ کرتا رہا قویڈ کو جو ہمارے اکیس سے چالیس سالہ ایج گروپ ہے جو ہماری ینگ سٹرز ہیں یا ٹین ایجرز ہیں ان میں جو ہے چھوالیس پرسنٹ ہاں ٹیچرز آپ کا بات بلکل درست ہے کہ بچوں کے عوالے سے پرائمری اور میڈل کی حد تک ٹیچرز کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ بچوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہے اور اس کو ہم نے میٹ شور کرنا ہے سب لوکس جو ہے اس وقت بلوستان نے ہم نے چار سو چار ملین پہلے اس کے لئے ایشو کیے تھے کروٹ انڈی ایم اے نے فرام کی تھی پانسو ملین اس بجٹ میں ہم نے لوکس کو کرنے کے لئے رکھے ہیں دو لاکھ پچیس ہزار لیٹر جو پیسٹی سائیڈ ہے اب تک سپریگ کیا جا چکا ہے اور مزید بھی اس کو ہم کریں گے کچھ ہریاز میں یہ کم ہوا ہے کچھ میں یہ موجود ہے اور اس کے ساتھ بلکل ہم نبرد آزمہ ہیں اور ہمارے جو ویڈ کی فصل ہے اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے ویجی ٹیبل کو پھر نقصان ہوا کچھ ایسے آپ کے فصلیں ہیں جیسے ٹاماتر ہیں کچھ سبزیاں ہیں کہ اگر اس کو نقصان ہو اور اس کے بعد لوکس کا خاتمہ ہونے کے بعد وہ واپس بحال ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے فصلیں ہیں جن کو نقصان ہوا ہے اور اس سیزن میں اب ان کا بال کرنا مشکل ہے تو لوکس کو بلکل ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں کمبینٹ کر رہے ہیں کیسز کم ہوئے ہیں تو ٹیسٹ بھی بہت کم ہوئے ہیں اور میں نے بتایا کہ جون کی مقابلے میں ساٹھ پرسنٹ کم ہوئے ہیں ٹیسٹ اور میں کی مقابلے میں ترٹی سٹو ترٹی فائف پرسنٹ اتنا یہ اس میں کمیہ ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں ہم اپیلے کر رہے ہیں ہم پہلے لوگ کمپلینٹ کرتے تھے کہ ہم جاتے ہیں رش لگا ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں ہوتے ہمارا یہ پریشانی تک کٹس نہیں ہوتے پی سی آر مشینیں کمتی لیبارٹریز کمتے اب لیبارٹریز پانچ ہے مزید بھی ہم چار ہیں لیبارٹریز سٹیبلش کریں اللہ کرے کہ ضرورت نہ پڑے اگر یہ صورتحال ہے اور کوئٹا میں صرف ہم نے آٹھ پوائنٹس سٹیبلش کی ہیں دیگر ظلوں میں ہم نے پوائنٹس سٹیبلش کی ہیں لوگوں سے اپیلے کر رہے ہیں پہلے ہم آگ جوڑ کے اپیلے کرتے تھے کہ کیا آپ ایسو پیس کا خیال رکھیں ہم ساتھ ساتھ آگ جوڑ کے یہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اپنا ٹیسٹ سیمپل آئیں دیں پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈیں اتنی تو کیپسٹی ہے اور ہمارے ساتھ تمام جو ایکوپنٹس ہیں انسٹریمنٹس ہیں کٹس وغیرہ سب موجود ہیں تو عوام کو ہم گزارش کر رہے ہیں مزید گزارش کریں اس میں دیکھیں اس میں تو فوکس اس وقت یہی ہے کہ عید کی آمد آمد ہے نیا سرج کا خطرہ ہو سکتا ہے کوئٹ کے یہ سارے ہیں اس پہ فوکس رہا ہے اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ جو ہمارا کوئٹہ کراچی شارہ ہے اس کی فیزیبیلیٹی جو ہے نیک سیپٹمبر تک وہ بھی سبمٹ ہوگا اور اس کے لئے بھی ہم خوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہو ایک امپورٹنٹ ہمارا پروجیکٹ ہے سی پیکس سے ریلیٹڈ ہمارے جو انفراسٹرکٹر کے پروجیکٹس ہیں ان سب کو فیڈل گورنمنٹ بھی پریاریٹی دے رہی ہے پرائی میسٹر صاحب بھی دے رہے اور اور فورم پہ جب سی ام صاحب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ظاہر ہے پولوستان کے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے لئے ہم فوکس کرتے ہیں دیکھیں زیادہ یہ ہوتا ہے کوئٹہ میں کوئٹہ میں ڈیپٹی کمیشنر کوئٹہ میں نے خود جو ہے پرسوں اس کو فون کر کے کہا ہے اس کے سٹاف کہ اس کو میک شور کریں لسٹ جو ہے آویزہ ہونا چاہیے لسٹ یہ بھی لگائیں اور عوام بھی تعاون کریں کچھ شاپ سے ہم نے سیل کی ہیں کچھ کو ہم نے فائن ایمپوز امنے کی ہیں لیکن عید کا موقع ہے اور یہ بدقسمتی سے لوگ یہ کرتے ہیں یہ آپ کو بات بلکل درست ہے اور اگر ہمارے جو جو دسٹک ایڈمیسٹریشنز ہیں پورے بلوستان میں وہ فعل ہوں تو شاپ کیپرز جو ہے ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے گورنمنٹ سے ان سے زیادہ زوراور نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کریں ان کو خلاف ہم نے داریکشن دی ہے سی ایم صاحب نے تمام بلوستان کے ڈسٹک ایڈمیسٹریشنز کو کیس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا پہلے کووٹ کی وجہ سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچا لوگوں کی غربت میں اضافہ ہوا اور پھر لوگ جو ہے بلیک مارکٹنگ کریں زخیران دوزی کریں گران فروشی کریں تو لوگوں کو پھر ریف کہاں سے ملے گا اس پہ ہم بلکل کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت کم آ رہے ہیں یعنی ایک سو اٹھتیس سو ڈیٹھ سو بیچ میں کوئی ستر آنا شروع ہو گیا ڈائیس سو دو سو اسی دیکھیں آٹھ سو آزار ہم پر ڈے ہماری آیوریج ہوا کرتی تھی چودہ سو بتیس ٹیسٹ بھی ہم نے پر ڈے میں کندکٹ کیے بارہ سو بھی ہم نے کندکٹ کیے سات سو آٹھ سو تو یہ آیوریج رہا کرتا تھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ڈکلائن آگئی ہے بہت شکریہ